بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹرائٹلز اکسس چینل کے جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایٹا نے جیل وارڈوں ٹیس کا شیڈول جاری کر دیا اور ابھی چبیس پر اوری کوس کا ٹیس ہونے جا رہا ہے تو آج اسی سلسلے میں اردو اور پاک سٹیڈی کے ایم سی کوس پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ اس ٹیس کے لئے نہایت اہم ہے اسلامیت کو انشاءاللہ بعد میں اپلوڈ کر لیتے ہیں ابھی اردو اور پاک سٹیڈی کے ایم سی کیوز پڑھ لیتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پاک سٹیڈی کے ایم سی کیوز انگلیش میں ہیں کیونکہ ٹیس پر بھی انگلیش میں آئے گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون سے وہ اسم جو کسی عام شخص یا چیز کے لئے استعمال ہو جائے تو وہ اسم نکیرہ کہلاتا ہے اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں جبکہ اسم معرفہ کو اسم خاص کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کوسٹن نمبر ٹو دیکھئے دوستو ہم معنی الفاظ کو جیسے کہ ہم معنی یعنی ایک جیسے معنی والے الفاظ کو مترادب الفاظ کہتے ہیں کوسٹن نمبر ایک کریکٹ آپشن ہے کوسٹن نمبر تین دیکھئے دوستو کیا تم سبق پڑھ رہے ہو یہ کون سا جملہ ہے یہ سوالیہ جملہ ہے اور جبکہ فجائیہ وہ جملہ ہے جو غم یا خوشی کے موقع پر بولا جائے جبکہ استفہامیہ اسے اپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے اسے سوالیہ بی کہتے ہیں اور مسجد جملہ وہ جملہ جو عام روٹین میں بولا جائے جیسے تم سبق پڑھتے ہو اپشن کوسٹن نمبر چار دیکھئے دوستو بابا اردو کن کو کہا جاتا ہے تو یہ مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے اپشن نمبر اے کریکٹ آپشن ہے اپشن نمبر اے کوسٹن نمبر فائب دیکھئے دوستو احمد نے سبق پڑھا یہ جملہ میں فڑھا کیا ہے تو یہ مپئول وہ ہوتا ہے جس پر کام ہو جائے جیسے کہ سبق ہے اس پر کام ہوا ہے اسم کسی نام یا چیز کسی نام کو کہتے ہیں اسم کسی بھی چیز یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں جبکہ فڑا یہاں کیا ہے فیل ہے تو اپشن نمبر ڈی کریکٹ آپشن ہے اور کوسٹن نمبر سکس دیکھئے وہ مراقب جس سے سننے والا فورا مطلب سمجھ سکے مراقب کہلاتا ہے تو اسے مراقب اتام کہتے ہیں جیسے کہ میں نے مثال کی طور پر لکھا ہے وہ میر ذہین لڑکا ہے تو یہ مراقب اتام ہے اور اوپر میں نے لکھا ہے کہ ذہین لڑکا تو یہ مراقب اناکس ہے یہ مکمل مطلب ظاہر نہیں کرتا تو یہ مراقب اناکس ہے کوسٹن نمبر سیون دیکھئے دوستو نیک لڑکا ٹھنڈا پانی یہ دونوں کون سے مراقبات ہیں تو نیک لڑکا بھی ایک سپت ہے اور ٹھنڈا بھی ایک سپت ہے تو یہ مراقبی توسیپی کہلاتا ہے تو آپشن نمبر بی کر رکٹ آپشن ہے اس میں یہ نیک اور یہ ٹھنڈا یہ سپت ہے دوستو تو آپشن نمبر بی کر رکٹ آپشن ہے مراقب توسیپی اور کوسٹن نمبر ایٹ دیکھئے دوستو نظم یا غزل کے پہلے شیئر کو ڈیش کہا جاتا ہے تو معلہ کہا جاتا ہے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے جبکہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام ظاہر کرتا ہے اسے مختہ کہا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے کوششن نمبر نائن دیکھئے دوستو عمر اور ماریا امیر وہ غریب جہاں بھی کسی دو لفظوں کو اور یا وہ کے ذریعے ملایا جائے تو وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ مورکبی اعتفی بن جاتا ہے تو اس میں الپ نمبر کریکٹ آپشن ہے اور کوششن نمبر ٹین دیکھئے دوستو کوششن نمبر ٹین کلام میں ایسے الفاظ جو کسی تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہو تو وہ تلمی کہلاتا ہے تلمی آپشن نمبر ڈی کریکٹ آپشن ہے تلمی جبکہ ردیب کسی شعر میں بار بار دہرہ جانے والے لفظ کو کہتے ہیں اور مطلع پہلے شعر کو اور جبکہ مختہ آخری شعر کو کہتے ہیں کوششن نمبر ٹین دیکھئے دوستو جہاں چاہ وہاں راہ کا مطلب ہے یہ ایک محاورہ ہے تو اس میں آپشن نمبر جیم آپشن نمبر سی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے تو آپشن نمبر سی کریکٹ آپشن ہے اور کوششن نمبر ٹویل دیکھئے دوستو گردن اڑا دینا کا مطلب ہے یہ بھی ایک محاورہ ہے قتل کر دینا جسے کوئی کہتے ہیں کہ میں اس کا گردن اڑا دوں گا تو آپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے کوششن نمبر ترٹین دیکھئے دوستو جس کی لاٹی اس کی بینز کا مطلب ہے آپشن نمبر ڈی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی مرضی چلتی ہے اور ابھی پاک سٹڈی کے امسی کیوس پڑھ لیتے ہیں کیونکہ جیل وارڈن میں انگلیش میں ہی امسی کیوس آئیں گے تو ابھی انگلیش کو دیکھئے دوستو یہ میں نے انگلیش میں لکھ دیا ہے کوششن نمبر ون ہے تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائدی آزم تھے آپشن نمبر ڈی کریکٹ آپشن ہے جبکہ سکندر مرزا پہلے صدر تھے اور لے قتلی خان جبکہ لے قتلی خان پہلے وزیری آزم تھے اور خواجہ نظم الدین دوسرے گورنر جنرل تھے یہ جملے بھی یاد رکھنا ہے کوششن نمبر سی دیکھئے دوستو کلیکٹیولی ہاو مینی گورنر جنرل ضرورڈ اور پاکستان تو گورنر جنرل پاکستان پر چار گزرے ہیں چار گورنر جنرل پر اس کے بعد گورنر جنرل کا اہدہ ختم کر دیا گیا اور صدر کا اہدہ انتروڈوس کر رہا دیا گیا کوششن نمبر تی دیکھئے ہاو میں پہلے آئین بنا کوششن نمبر فور پاکستان کے پہلے صدر کون تھے تو سکندر مرزا آپشن نمبر اے کریکٹ آپشن ہے اور کوششن نمبر فائف دیکھئے دوستو پاکستان کے پہلے حزیر اعظم لحقتلی خان تھے آپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے اور کوششن نمبر سیج دیکھئے دوستو پاکستان وازی انفرس آن تو یہ تئیس مارس انیس سو چپن کو لاغو ہوا تو آپشن نمبر اے کریکٹ آپشن ہے کوششن نمبر سیون دیکھئے دوستو سرسائید احمد خان کہاں پایدہ ہوئے تو دہلی میں آپشن نمبر ڈی کریکٹ آپشن ہے کوششن نمبر ایٹ دیکھئے دوستو اردو ہندی کنٹروورسی was stated in ہردو اور ہندی تنازیہ انیس سو اٹھارہ سو ستہ سٹھ میں ہوا تو آپشن نمبر ایک قیشن نمبر نائن دیکھیں نہری رو فورٹ was presented in انیس سو اٹھائیس میں تو آپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے اور انیس سو انتیس میں قیدی آزم نے چودہ نوقات پیش کیا تھے قیشن نمبر ٹین دیکھیں دوستو ہوں پریزنٹی دا آلہ آباد پریزنلشڈ ایڈریس تو یہ علامہ اقبال نے پیش کیا تو آپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے قیشن نمبر 11 دیکھیں دوستو قیدی آزم gave their 14 points in انیس سو انتیس میں تو آپشن نمبر سی کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی اور قیشن نمبر ٹویل دیکھیں بانگال was divided into two فارس by کرزن ان انیس سو فائف تو آپشن نمبر اے کریکٹ آپشن ہے انیس سو چی میں مسلم لیگ قیم بھی یہ بھی یاد رکھنا ہے قیشن نمبر 13 دیکھیں دوستو لاہور ریزالوشن was presented by مولی و فضل حق تو آپشن نمبر ڈی کریکٹ آپشن ہے قیشن نمبر 14 دیکھیں دوستو قیشن نمبر 14 قیدی آزم سکنڈ ورلڈ وار was started in تو دوسری جنگیزیب انیس سو انتاریس میں شروع ہوئی تھی تو آپشن نمبر سی کریکٹ آپشن ہے قیشن نمبر 15 دیکھیں دوستو سی آر فارمولا سی آر فارمولا راج گوفال اچاریا نے فیش کیا تھا تو آپشن نمبر سی کریکٹ آپشن ہے قیشن نمبر 16 دیکھیں دوستو لاس وائس رائے آف انڈیا was لارڈ ماؤن بیٹن تو آپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے جبکہ لارڈ کیننگ انڈیا کے پہلے وائس رائے تھے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے لارڈ کیننگ قیشن نمبر 17 دیکھیں دوستو قیشن نمبر 17 وین قائدی آزم جوائن مسلم لیگ تو انیس سو تیرہ میں جوائن کیا تھا مسلم لیگ کو قائدی آزم نے اپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے ایٹین نمبر کوشن دیکھیں دوستو وین مسلم لیگ واس فانڈتا انیس سو چھے میں اپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے کوشن نمبر نائنٹین دیکھیں دوستو دا ٹائٹل آپ ہندو مسلم یونٹی was gone to قائدی آزم تو اپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے اپشن نمبر بی تو اور کوشن نمبر بیز دیکھیں ٹوٹل ایریا پاکستان سات لاکھ چین میں زیرو چین میں سکیر کلی میٹر تو اپشن نمبر ایک کریکٹ آپشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی ون دیکھیں دوستو which is located in the north of پاکستان پاکستان کے جنوب میں کیا واقع ہے بحیر عرب تو اپشن نمبر سی کریکٹ آپشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی ٹو دیکھیں دوستو what is the height of کے ٹو ماؤنٹین کے ٹو کی بلندی آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر ہے تو اپشن نمبر ایک کریکٹ آپشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی تری دیکھیں دوستو what is the length آپ سی اچین گلیشر سی اچین گلیشر کی لمبائی کتنی ہے اٹھ اتر کلو میٹر تو اپشن نمبر ایک کریکٹ آپشن ہے اور کوشن نمبر ٹونٹی فور دیکھیں دوستو which province آپ پاکستان ہے the system of car race car race کے جلی آپ پاشی کا نظام بلجستان میں رائج ہے تو اپشن نمبر ڈی کریکٹ آپشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی فور دیکھیں دوستو when in this what or a treaty was signed between پاکستان انڈیا انیس سو ساٹھ میں سنتاس معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی سیکس دیکھیں دوستو کوشن نمبر ٹونٹی سیکس when objective resolution was fast تو یہ بارہ مارچ انیس سو انچاس کو فیش کیا گیا تھا بارہ مارچ انیس سو انچاس کو غلطی سے اپشن نمبر ایک کو ٹک لگایا گیا اپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے بارہ مارچ انیس سو انچاس کو کرداد مقاصد منظور ہوئی تو کوشن نمبر ٹونٹی سیکس دیکھیں دوستو when first mashallah was in post in پاکستان با آیوب خان تو یہاں یہ کوشن بھی حل ہو گیا کہ پہلے mashallah کس نے لگایا تھا آیوب خان نے اور وہ بھی سات اکتوبر انیس سو انیس سو اٹھاون کو لگایا گیا تھا تو اپشن نمبر سی کریکٹ آپشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی ایٹھ دیکھیں دوستو when بنگلہ دیش was created in بنگلہ دیش کب وجود میں آیا تو سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو اپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے اور آج کی ویڈیو کا آخری کوشن we are dead تاشکن فکوا سائن between پاکستان and انڈیا تو تاشکن ازباکستان کے کیپٹل کا نام ہے تو آپشن نمبر بی ازباکستان میں ہوا تھا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان انیس سو پینساٹھ کا جنگ ہو گیا تو آپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے اس کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تینکس فار واشنگ